سلام اسنون آداب نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل پر آپ کا ایک مرتبہ پھر استقبال کیا جاتا ہے آج ہم حاضر ہیں اردو ادب کے معروف شاعر شاد عظیبان بادی کی حیات و خدمات پر مبنی کچھ نقاط اور چند مواد کو لے کر آپ جانتے ہی ہے اردو نیٹ سیٹ پیٹ کا سلیبس یہاں کور کیا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں شاد عظیبان بادی کی حیات و خدمات نام سید علی محمد تخلص شاد شاعری میں جن سے اصلاح لیتی وہ نام ہے عبرتی زخمی علفت حسین فریاد ولادت 7 جنوری 1846 عظیم آباد پٹنا وفات پائی 8 جنوری 1927 پٹنا شاد عظیم آبادی نے عمارت اور ریاست کے آگوش میں آکھ کھولی عربی فارسی اور دنیات کی تعلیم لائق اسازہ سے حاصل کی شاعری میں علفت حسین فریاد عظیم آبادی سے تلمز حاصل کیا شاد نے کچھ گزلوں پر سفیر بلگرامی سے بھی اصلاح لی تھی میر انیس اور مرزا دبیر کی صوبتوں سے بھی اکثر فیضیاب ہوئے شاد انگریزی اور ہندی زبان سے بھی واقف تھے شاد کا ننیال پانی پت کا تھا ایک مرتبہ پانی پت گئے تو علطاف حسین حالی سے ملاقات کی آپ جانتے ہی ہے علطاف حسین حالی کا مقام پیدائش پانی پت ہے علیگر بھی گئے اور سرسید سے ملاقات ہوئی ان کے ایک دیوان تھے خزانچی انہوں نے شاد عظیم آبادی کی ریاست وہ جاگیر کا ایک بڑا حصہ خرد برد کر کے شاد کے گائبانہ فروخت کر دیا اس سبب سے شاد عظیم آبادی جیسا شخص جو ہزاروں اور لاکھوں روپیے میں کھیلا کرتا تھا اسے اپنی آخری زندگی صرف سو روپیاں مہانہ کی امداد پر گزر بسر کرنا پڑی بڑی انٹریسٹنگ کہانی ہے آپ بیگروفی میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ یہ نیجی معاملات پیش آئے تھے چونکہ ہمارا تعلق عدب سے ہے اس لئے یہاں پر عدبی باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے شاد عظیم آبادی کئی سال تک پٹنا میں عونریری مجسٹریٹ رہے ان کی عدبی خدمات کے سلے میں حکومت کے جانب سے خان بہدر کا خطاب بھی ملا شاد کو اپنے زمانے کا میر کہا گیا ہے میں خانہِ الہام کے نام سے ان کا دیوان چھپ چکا ہے میراسی، ربائیات، مسنویات اور نصر کی کئی کتابیں ان کی یادگار ہے آٹھ جنوری انیس سو ستائیس کو پٹنا میں شاد عظیم آبادی کا انتقال ہوا آئیے اب نظر دوڑا لیتے ہیں ان کی آٹھ مسنویوں پر پہلی مسنوی ہے نالے شاد دوسری، نالے دلکش پھر نگمے جافزہ چوتھی، یادے حبیب پاچوی، چشمے کوسر چھٹی، سمرے زندگی ساتوی، نشانے دلکش آٹھوی، نوید ہند ان آٹھ مسنویوں کے علاوہ کچھ نایاب مسنویہ بھی ہے جیسے مادر وطن ان ناموں کو یاد کرنے کے لئے آپ لیکچر کو بار بار ریپیٹ کریں دو سے چار مرتبہ سننے پر یہ نام آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے آئیے اب نظر ڈالتے ہیں شاد عظیم آبادی کے ناویلوں پر شاد نے کل تین ناویل لکھے ہیں پہلا سورت الخیال دوسرا بدھا دا تیسرا افیونی سنا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں مختلف سالوں میں شاد عظیم آبادی کے نو کے کلم سے یہ تین شاکار ناویل سپردے کرتاس کیے گئے تھے اگر پہلے ناویل سورت الخیال پر بات کی جائے تو یہ ناویل تین جلدوں پر مشتمل ہے پہلی جلد کا نام سورت الخیال ہے دوسری کا حیت المقال اور تیسری کا حلیت القمال اس طرح کے سوالات اگزام میں پوچھے جانے کے چانس زیادہ پیدا کرتے ہیں چار نام دے دیے گئے ہوں گے اور یہ سوال قائم کیا جا سکتا ہے کہ سورت الخیال میں کون سا حصہ کون سی جلد شامل نہیں ہے تینوں نام یہ دیے جائیں گے سورت الخیال، حیت المقال، حلیت القمال اس کے لئے اور کوئی ایک ملتا جلتا نام پیش کر دیا جائے گا جو کہ اس کا حصہ نہیں ہے تصانیف کی اگر بات کریں تو کافی تبیل فہرست ہے ہم یہ کے بعد دیگرے دیکھتے چلتے ہیں پیر علی ایک ناویل یہ 1993 میں آپ نے لکھا تھا پیر علی کتوب فروش کا قصہ ہے اس میں پیر علی نام کا ایک شخص ہے جو کتابیں بیچا کرتا تھا کتابیں فروخت کیا کرتا تھا اسی قصے کو شاد عظیم آبادی نے تحریر کیا ہے جس کو نقی احمد ارشاد نے ترتیب دیا ہے اسی طرح نواب بہادر ولایت علی خان کی سوان امری ان کی بیографی کو شاد نے شان ریاست کے نام سے تحریر کیا ہے اسی طرح کمیشنر کے کہنے پر ریاست بیہار کی تاریخ آپ نے لکھی ہے تاریخ بیہار کے نام سے عدب کے اعتبار سے نام یاد رکھنا ہے تاریخ کے سٹڈن اگر بیہار کے حوالے سے معلومات حصل کرنا چاہتے تو کتاب ان کے لئے کارگر ثابت ہو سکتی ہے نقش پائیدار یہ دو جلدوں پر مشتمل ہیں شاد کی کہانی شاد کی زبانی یہ خودنوشت سوانی حیات ہے یعنی انہوں نے اپنے اکتباسات میں جو اپنے حوالے سے تحریریں لکھی ہے انہیں یکجہ کیا ہے پروفیسر محمد مسلم عزیب آبادی نے شاد کی کہانی شاد کی زبانی کے انوان سے یہ بچوں کے اخلاق پر لکھی گئی کتاب ہے نسائوش سبیان اس کے بعد نوائے وطن سوبہ بحار کے لوگوں کی زبان تحریر اور تقریر درست کرنے کے لئے لکھی گئی ہے بڑا اچھا کام انہوں نے یہ انجام دیا تھا کہ مقررین اور تحریر کرنے والوں کی اسلاح کا فریضہ انہوں نے نوائے وطن میں انجام دیا اردو تعلیم نساب تعلیم اردو فارسی اور عربی کی یہ چھے کتابے ہیں فارسی تعلیم جو اوپر بیان ہوا اس سے ہٹ کر فارسی تعلیم پر آپ نے کتاب لکھی اسصرف انہ منتق تینوں کتابیں عربی تعلیم کے لئے لکھ کر نساب مرتب کیا یہ ایرابک لینگویج کا گرامر ہے جس سے ہمارے علمہ حفاظ واقف ہوتے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے علم منتق ہے علم نہ ہوئے علم صرف ہے ذخیرت العدب اس میں عدب فن شائری اور زبان دانی پر بحث کی گئی ہے کشکول مختلف علمہ شورہ اور مصنفین کی کتابوں سے لطائف اور ذرائف کو یقجہ کیا گیا ہے بڑا پیارا اچھو تھا دلکش ایٹریکٹو نام دیا گیا ہے کشکول ترجمت ال اسلاف اپنے خاندان کے بارے میں انہوں نے معلومات تحریر کی ہے اگر آپ نے میری پہلی لین لیکچر کی سنی ہوں گی تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوں گا کہ شاہد آزیمہ بادی کوئی گلی محلے میں نکڑوں پر بیٹھ کر پروان چڑھنے والا شاعر نہیں ہے امارت اور ریاست میں انہوں نے آگ کھولی ہے بڑے حالی خاندان کے نونی حال ہے اسی اعتبار سے ایتھکس وغیرہ بھی ان کی تحریروں میں نمائیہ نظر آتا ہے جو کہ تربیت کا ہی سمرہ ہوتا ہے تو ترجمت ال اسلاف جو کہ ان کے خاندان کے بارے میں معلومات ہیں اور انہوں نے سر اسٹراد بیلی کے کہنے پر یہ کتاب تحریر کی تھی مردم دیدہ نام سے ہی واقف ہے کہ جن جن نامی گرامی اور غیر فانی باقمال اور شرفہ کو مصنف نے دیکھا یا ان سے ملاقات کی ان سب کے حالات کو انہوں نے مردم دیدہ کے نام سے شائع کیا ہے جیسے ایک اسطلحہ اسی سے بڑی ہے مردم شماری تو انہوں نے نام دیئے مردم دیدہ یہ کچھ اٹکل آپ کو اختیار کرنا ہوگی ناموں کو یاد کرنے کے لئے جیسے گوکھرو جب ہم اگزام کی تیاری کر رہے تھے نیٹ اردو نہیں بلکہ فارمیسی کے اگزام کی تیاری کر رہے تھے گوکھرو جو کہ قسم کا کاٹا ہوتا ہے عام طور سے جب بکریہ جنگلوں سے چر کر آتی ہے تو ان کے بالوں میں آپ نے یہ لگا ہوا دیکھاؤں گا جس کے چاروں طرف سے نوک ہوتے ہیں اسے گوکھرو کہا جاتا ہے اس کا سینٹیفک نام تھا پنکچر وائن اس طرح کی بہت سارے نام تھے امبیلی فیلی گروپ میں بہت سارے نام آتے تھے اب انہیں یاد رکھنے کے طریقہ ہم نے اس طرح اختیار کیا یہ کارٹا ہے اگر سائیکل میں آ جائے تو سائیکل کیا ہو جائیں گی پنکچر ہو جائیں گی اس طرح سے ہم نے گوکھرو کی جو فیملی ہے جو اس کا سینٹیفک نیم ہے پنکچر وائن اسے یاد کر لیا تو اچھنے سارے نام ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ٹریک لگانی ہوگی تو پھر اس کے بعد باری آتی ہے مجموعے لیکچر تصریح تاریخ مہابارت اور اس کے بعد کے راجہوں تک کے حالات پر جو ان کے لیکچر تھے اس کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے رسالہ یومیہ مذہب شیعہ کے عقائد و عمال عربی زبان میں انہوں نے لکھی ہے حیات فریاد نگمہ الہام شاعری کی بات کی جائے تو ہم نے اوپر پہلے ہی بیان کر دیا ان کا دیوان ہے مائخانہ الہام کے نام سے قلیات شاد یہ شائع ہو چکی ہے پروفیسر کلم الدین احمد نے اسے مرتب کیا ہے ربائیات شاد عظیم آبادی بادع عرفہ یہ گزلوں کا مجموعہ ہے فروغ ہستی مسدس امیق فلسفیانہ مسائل اور اخلاق آموز نکتے اس مسدس میں نظم کیے گئے ہیں سروش ہستی اس میں قطات شامل کیے گئے ہیں شاد عظیم آبادی کلام اور شرع کلام اس کے شارع ہیں نقی احمد ارشاد مجموع مراسی وہ مولود کل فوٹیٹ مرسی تین مولود اور بیس سلام شاد عظیم آبادی نے تحریر کیے ہیں زبور عرفان یہ شاد عظیم آبادی کے کلام کا انتخاب ہے جو ان کے بہترین کلام تھے اس کو انتخاب کر کے زبور عرفان کے نام سے شائع کیا ہے تو آپ نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل پر سماعت کر رہے تھے شاد عظیم آبادی خان بہادر جن کا خطاب تھا اور نام ان کا مولانا سید علی محمد شاد عظیم آبادی انشاءاللہ ہم آئندہ کے لیکچر میں سوالات بھی کریں گے وقت تکی تنگی کے وجہ سے سوالات کا سیشن چھوڑ جا رہے اور یہ بھی خوف لاکھ ہوتا ہے کہ کئی توویل لیکچر ہو جائے تو آپ لوگ اسے دیکھنا پسند کریں گے یا نہیں تو کتنے منٹ کا ہونا چاہیے سوالات کا سیشن ہونا چاہیے یا نہیں اسے بھی آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں آئندہ کے لیکچر میں خدا حافظ